ڈراما سیڈل کفارے کی نیکس ٹانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ سبا صاحبہ کو کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سلار تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تمہیں لگتا ہے کہ سلار تم سے محبت کرے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے وہ تم سے نفرت کرتا ہے جو ہنگامہ تمہارے گھر والے کر چکے ہیں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم سے اب کسی قسم کا کوئی تعلق رکھے گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا میں تو اس سے محبت کرتی ہوں تم محبت کرتی ہو وہ تو محبت نہیں کرتا وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے صاحبہ ایسے ہی اپنی زندگی کو برباد مت کرو میں نہیں چاہتی کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو اپنی زندگی میں آگے بڑھو اور سلار کو بھول جاؤ سلار کو نہیں بھول سکتی میں سلار سے محبت کرتی ہوں تم محبت کرو یا نہ کرو لیکن اسے تم سے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی کیا تم سے اس نے کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے یا بات سن کر صاحبہ کہتی ہے کہ ہر بات کو ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہوتا اور ہر بات کی وضاحت دینا بھی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سلار مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تم سے محبت نہیں کرتا وہ ستارہ سے محبت کرتا اور بہت جلد ستارہ سے شادی کر کے اسے اس کرمے لے کر آنا چاہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ صاحبہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تم اپنے لیے بہتر سوچو صاحبہ کی یہ بات سن کر اب صاحبہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے صاحبہ نے تو کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے صاحبہ تو اب سلار کے بغیر نہیں رہ سکتی وہ سلار کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن صاحبہ آخر کر صاحبہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ ایسے ہی سلار کے پیچھے بھاگنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا جو کچھ ہو چکا ہے اب تم اسے بھول کر اپنی زندگی میں آگے بڑھو دوسرے طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شایدہ بیگم ایک بار پھر ستارہ کو کہتی ہے کہ سلمان نے ایسے ہی رشتے سے انکار نہیں کیا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی تم دونوں کے بیچ آخر ایسا کیا چل رہا ہے سلار سے محبت کرتی ہے اسے کہو نہ کہ وہ اپنی فیملی کو لے کر آئے اور تمہیں یہاں سے لے کر جائے کیوں ہمارے لیے بار بار زلط کا سبب بنتی ہو اب تم اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھو گی یہ باس انکر ستارہ کہتی کہ آپ لوگ جیسے چاہیں گے ویسا ہی ہوگا سلمان میری وجہ سے مجھے چھوڑ کر نہیں گیا وہ تو سلار کی وجہ سے چھوڑ کر گیا کیونکہ وہ بھی قاسم کی طرح بک چکا ہے سلار کو خریدنا آتا ہے اور ان لوگوں کو بکنا لیکن میں اپنے آپ کو کبھی بھی سلار کے حوالے نہیں کروں گی میں سلار سے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی میں سلار سے نفرت کرتی ہوں یہ باس انکر شایدہ کہتی کہ آخر کیوں نفرت کرتی ہو اس کے پاس اتنی دولت ہے یہ باس انکر ستارہ کہتی کہ آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گی آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز کو دولت سے خریدہ جا سکتا ہے لیکن میرے نزدیک ہر چیز دولت سے نہیں خریدی جا سکتی شایدہ کہتی کہ تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو ایسا مت کرو اپنی زندگی بناو اور سلار سے شادی کر کے اس گھر سے رخصت ہو کر چلی جاؤ اس ستارہ کہتی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتے اس گھر پر آدھا حق میرا بھی ہے میرے ماں باپ کا یہ گھر ہے آپ اس طرح بار بار مجھے دمکی دے کر اس گھر سے جانے کو نہیں کہہ سکتی یہ باس انکر ایک بار پھر شایدہ کہتی ہے کہ آئی تمہیں اپنا حق بہت نظر آ گیا ہم لوگوں نے تمہاری تربیت پر جو خرچ کیا تمہارے کالج اور پڑھائی پر جو خرچ کیا تمہارے بھائی پر خرچ کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ اب بھی تمہارا حصہ اس گھر میں بچتا ہے یہ بات سنکر ایک بار پھر ستارہ کہتی ہے کہ میں اس ٹوپک پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی آنے والے اپسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ سلمان کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ میں نہیں چاہتا کہ تم ستارہ کے آس پاس گھومو مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو اتنا سب کچھ لے جانے کے بعد بھی تم شاید اب بھی ستارہ کے بارے میں سوچ رہے ہو سلمان کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں تم سے جو وعدہ کر چکا ہوں میں اپنا وعدہ پورا کروں گا میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کبھی بھی ستارہ کے آس پاس نہیں آوں گا میرا اب اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا میں تو اب تمہارے لئے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں ہم دوست ہیں نا سلار کہتا ہے کہ دوست نہیں ہے دوستی کا تعلق کبھی تھا اب ختم ہو چکا ہے دوستی کے بارے میں تم سوچو گے تو اپنے آپ کو پریشان کرو گے میں نہیں چاہتا کہ اب تم اس بارے میں سوچو یہ بات سنکر سلمان کہتا ہے کہ سلار جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دوں میں تم سے معافی مانگنے کیلئے آیا ہوں میں تمہیں معاف کر دوں یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم جو سوچ رہے ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ بہت سنکر ایک بار پھر سلمان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے کبھی بھی تمہارا یا کسی کا برا نہیں چاہا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا سلار کہتا ہے کہ تمہیں اچھی طرح سے جانتا ہوں اور تمہاری گھٹیا سوچ کو بھی تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری ان باتوں میں آ جاؤں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہاری ان باتوں میں نہیں آوں گا آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ جنید سبا کو کہتا ہے کہ جو تمہارا بھائی چاہتا ہے یا تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ ہر قیمت پر ستارہ کو چاہتا ہے پہلے سفارش سے اور پیسہ سے قاسم کو باہر بھی دیا اور اب وہ ستارہ سے دو رکھنے کے لئے سلمان کے لئے جو کچھ کر رہا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ بات سن کر سبا کہتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس لڑکی کی خاطر بھائی اتنا سب کچھ کرے گا جنید کہتا ہے کہ محبت نے اسے پاگل بنا دیا ہے وہ لڑکی اسے پاگل بنا چکی ہے ہر وقت وہ اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اس کے بغیر وہ شاید اب جینا ہ نہیں چاہتا سبا کہتی ہے کہ بھائی جو کچھ بھی کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت غلط ہے بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ستارہ جب اس سے محبت نہیں کرتی ستارہ اس سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی تو اسے ستارہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے میں نہیں چاہتی کہ اب میرے بھائی کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو جنید کہتا ہے کہ جو سلار کر رہا ہے تو پھر کرنے دو میں نہیں چاہتا کہ اب مزید ایسا کچھ بھی ہو جو کچھ ہو چکا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اس ٹوپک پر اب بات کرنا ہی فضول ہے میں بھی نہیں جا تھا کہ اب مزید ایسی کوئی بھی بات ہو جنید بہت ہی زیادہ پریشان ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک